بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی اپنے یوٹیوب چینل پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور اس سے پہلے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں محمد عامر کی بین الاقوامی کرکٹ سے کنارہ کشی کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں بات کرنا چاہوں گا کچھ کوویڈ نائنٹین ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کے حوالے سے اور بہت زیادہ سردی ہے کراچی میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی سردی کا جو زور ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس تناظر میں آپ سے ایک ہی درخواست کرنی ہے کہ آپ نے جناب ماسک کا استعمال ضرور کرنا ہے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے ہاتھ کو سابون سے بیس سیکنڈ تک دھویں اپنے موں کو دھویں اور کوشش کریں کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکل کر اپنے آپ کو اور اپنے اہباب کو اپنے گھر والوں کو مشکل میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو خاصی بخار نزلہ کوئی سمٹمز جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے جلد جلد روجو کرنا چاہیے یہ تو کچھ بات تھی جنب آپ کے صحت کے اصول کے اعتبار سے کیونکہ جان ہے تو جان ہے اور اگر ہم جتنا اپنا خیال رکھیں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا آمیر کے حوالے سے آج کے اس ویڈیو میں definitely میں بات کرنا چاہوں گا آپ نے مارا تھمنیل بھی دیکھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آمیر ایک ایسا بولر جو کہ پاکستان کرکٹ کے افق پر نمودار ہوا تو اس کی ہر کسی نے تعریف کی اس کی پرپارمنس کو ہر کسی نے ڈسکس کیا اس کے سٹائل پر ہر کسی نے بات کی اس کے پوٹینچل پر ہر کسی نے بات کی لیکن آج سے ٹھیک دس سال پہلے لوٹس کا وہ میدان جہاں پر ٹیسٹ میچ کے دوران آمیر نے ایک نو بول کیا ایک لمبا نو بول کیا آمیر آصف اور سلمان بٹ پابندے سلاسل ہوئے اور اس کے بعد ان کو پانچ سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا انٹرناشنل کرکٹ کانسل سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بات کی آمیر چھوٹے ہیں آمیر کے اوپر تھوڑا سا ہلکا آتھ رکھا جائے لیکن قوانین کی روح سے جو فیصلہ سامنے آیا اس میں آمیر کو سلمان بٹ کو آصف کو پانچ سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا سلمان بٹ کو سسپنڈڈ سزا ہوئی آصف کو سسپنڈڈ سزا ہوئی وہ انٹرناشنل کرکٹ میں واپس نہیں آسکے لیکن چار سال پہلے ٹو تھاؤزن سکسٹین میں جب شاہد آفریدی نیوزلینڈ میں ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے وہاں پر بہنول اقوامی کرکٹ میں آمیر کی واپسی ہوتی ہے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں جناب آمیر نے آج ڈیسائٹ کیا آج شرلنکا سے انہوں نے بات کی جہاں پر وہ گال گلیڈیٹر کے لیے ہم بن ٹوٹا میں لنکا پریمیر لیگ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کھیل رہے تھے اور انہوں نے آج یہ شکوا کیا کہ جناب ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا نیوزلینڈ کے دورے کے پینتیس کھلاڑیوں میں نہیں رکھا گیا خاص طور پر وہ بپھرے ہوئے تھے ناراض تھے فاس بولنگ کوچ وکارلوس سے ہیٹ کوچ مزباول حق سے جنہوں نے سیلیکشن کیا اب وہ مستقبل میں چیف سیلیکٹر کی ایسی سے ذمہ داری آدھا نہیں کرے گی آنکہ یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ پہلو ہوئے گئے آمیر جب دو ہزار سولہ میں واپس آئے تھے اسی لوٹس کرکٹ گراؤنڈ پر انہوں نے گیند بازی کی تھی تو وہاں پر ان کے کپتان میس باول حق تھے اور انہوں نے چاروں ٹیس میچ میں آمیر کو موقع فراہم کیا تھا لیکن اب وہ نظرات دکھائی دی رہا ہے میس باول حق سے جنہوں نے ان کو زمباوے کے خلاف سیریز میں کنسیڈر نہیں کیا بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں موقع نہیں دیا اور خاصے ناراض ہیں وہ اور انہوں نے کہا کہ اس مینجمنٹ کے ساتھ میں نہیں کھیلنا چاہوں گا اور نیلے پہ زیلہ ہی کہوں گا میں کیونکہ پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیف ایک دیکٹی وصیم خان جو کہ برمنگم میں موجود ہیں ان کا ٹیلی فونیک رابطہ ہوا محمد آمیر کے ساتھ اور انہوں نے اس بڑھتے ہوئے دھوئے کو اس بڑھتی ہوئی چنگاری کو آگ بننے سے پہلے ہی کابو کر لیا پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے ایک مختصر لیکن ایسا بیان سامنے آیا جس نے میں یہ کہوں کہ آمیر جو کہ سوچ رہے تھے کہ معاملہ آگے بڑھے گا شاید ان سے کچھ گفتگو ہوگی سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا وہ کہتا ہے نا کہ ایک کلم کی جنبش سے ساری چیزیں ختم کر دیا جاتا ہے تو وصیم خان کی جانب سے ایک مختصر سے اسٹیٹمنٹ نے پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے یہ منظر سامنے آنے کے بعد کہ آمیر نہیں کھیلنا چاہتے ہیں بینولا قوامی کرکٹ وہ دستیاب نہیں ہیں تو ہم ان کی اس بات کو ریسپیکٹ دیتے ہیں عزت دیتے ہیں اور ہم ان کو مستقبل میں بینولا قوامی کرکٹ کے لیے منتخب نہیں کریں کہ سب کچھ ایک وہ کہتا ہے نا کہ کلم کی جنبش میں ختم کر دیا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اب گین آمیر کے کوٹ میں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان واپس آ کر ایک پریس کانفرنس کروں گا پریس کانفرنس میں آ کر وہ مینجمنٹ کی حوالے سے کچھ بولیں اپنے حوالے سے بات کریں وہ ساری باتیں پیچھے رہ جائیں گی کیونکہ اب اس بات کا کچھ ہوگا نہیں کیونکہ اگر وہ پاکستان سے مستقبل میں کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہوگی اس کے لیے ان کو پاکستان کرکٹ بوٹ کی مینجمنٹ کے ساتھ گفتو شنید کرنی ہوگی اور کیا اس وقت جہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے حانکہ گفتگو کرنے کا کوئی موقع کبھی ختم ہونا نہیں چاہیے بات چیت کے دروازے کبھی بند ہونے نہیں چاہیے لیکن فیلال ایسا لگ رہا ہے کہ برف جو ہے وہ جم چکی ہے خاصی سرد مہوری ہے اور اس چیز نے آمیر کو تھوڑا سا دلبرداشتہ نہیں بہت زیادہ دلبرداشتہ کیا ہے اور آمیر جو کہ تیرہ اپریل نائنٹین نائنٹو ٹو کو گجر خان میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ پاکستان کرکٹ کے افق پر ایک اُبھرتے ہوئے فاز بولر کی حیثیت سے منظر عام پر آئے آمیر کی اگر میں ٹیسٹ کرکٹ میں بات کروں تو چھتیس ٹیس میچوں میں ان کے گریڈیٹ پر ایک سو نیس وکٹیں ہیں ایک سٹھ ایک روزہ میچوں میں انہوں نے ایکیاسی کھلاڑیوں گاؤٹ کیا ہے اور پچاس ٹی ٹوینٹی میچوں میں انہوں نے انسٹھ وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں لیکن آمیر کا جو کریئر ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے اور آمیر کے اس کریئر کو اگر میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں تو چھتیس ٹیس میچ کھیلنے والے محمد آمیر نے پابندی سے پہلے چودہ ٹیس میچوں میں فیفٹی ون آؤٹ کیے تھے پابندی کے بعد انہوں نے بائیس ٹیس میچوں میں ارسٹ ٹکٹ حاصل کی کیا یہ بہتر کار کر دے گیے اس کو آپ ہی زیادہ میرا خیال ہے کہ تول سکتے ہیں بول سکتے ہیں اور جو ایک سٹھ ونڈے انٹرناشنال انہوں نے کھیلے اس میں انہوں نے پاندرہ ونڈے انٹرناشنال میں پچیس وکٹیں پابندی سے پہلے اور پابندی کے بعد چھالیس ایک روزہ میچوں میں چھپن کھیلانیوں کو آؤٹ کیا جو انہوں نے پچاس ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں ان سٹھ وکٹیں حاصل کی ہیں وہاں انہوں نے اٹھارہ ٹی ٹوئنٹی پابندی سے پہلے کھیلے جہاں وہ تئیس وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور یہاں پر دو ہزار نو ایک آئی سی سی ورل ٹی ٹوئنٹی بھی شامل ہے جہاں یونس خان کی خیادت میں پاکستان چیمپین بن کر سامنے آیا تھا اور واپسی کے بعد بتیس ٹی ٹوئنٹی میچوں میں آمیر چھتیس وکٹ کی پرفارمنس دینے میں کامیاب رہے تو اگر میں پلڑے میں لے کر جاؤں بھاری اور ہلکے کی بات کروں تو پابندی سے پہلے آمیر بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے پابندی کے بعد انہوں نے پاکستان کیلئے پرفارمنس کیا لیکن اس میں بہت زیادہ ابحام موجود ہے بہت زیادہ سوالات موجود ہیں بہت زیادہ تحفظات موجود ہیں کہ آمیر کی رفتار وہ نہیں رہی آمیر کی بالنگ میں کارٹ وہ نہیں رہی لیکن کچھ ایسے سپیل کیے محمد آمیر نے جس پر شاید میں کیا آپ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں آمیر نے بہت کچھ کیا کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی وہ سٹرگل کر رہے تھے اور اگر میں خاص طور پر بات کروں کچھ اٹھارہ جون دو ہزار سترہ کی آول کا میدان تھا جیاں لندن کا آول کرکٹ گراؤنڈ لندن میں دو ٹیسٹ گراؤنڈ ہیں ایک لارٹس کا ایک آول کا تو سرے کاؤنٹی کے ہوم گراؤنڈ پر آئی سی سی چیمپنس ٹروفی کا فائنل اور وہاں پر آمیر نے کمال بالنگ کی اور وہاں پر آمیر کی بالنگ کی اگر میں بات کروں تو آمیر نے وہاں پر بڑی شاندار بالنگ کی چھے اوور دو میڈن سولہ رن اور تین کھلاریوں کو انہوں نے آؤٹ کیا یہ ان کی واپسی کے بعد ون ڈے کرکٹ میں اگر میں پرفارمنس کا خلاصہ کرنا چاہوں تو یہ کسی ایک میچ میں ان کی شاندار کارکردگی نہیں ہے لیکن اگنسٹ انڈیا فائنل میچ تھا بڑی کارکردگی تھی لیکن واپسی کے بعد جو ان کی سب سے بیسٹ پرفارمنس اگر میں ڈسکس کرنا چاہوں تو ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں ان کی پانچ تھے نہیں اور پھر وہ ٹیم میں آئے جنیت خان کی جگہ آٹھ میچوں میں تیہتر اوور تین سو اٹھاون رنز اور سترہ وکٹیں اور اکیس آشاریا سے فر پانچ ان کی باولنگ اور ست لیکن دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ون ڈے کرکٹ میں واپسی کے بعد آمیر کی میں پرفارمنس دیکھوں تو چھالیس میچوں میں آمیر کی باولنگ میں سولہ ایسے میچ رہے جہاں انہوں نے دس اوور کا کوٹا پورا کیا مطلب تیس میچوں میں انہوں نے اپنی حصے کے اپنی باری کے دس اوور بھی نہیں ڈالے اس سے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ واپسی کے بعد آمیر نے جو 46 میچ کھیلے انہوں نے چودہ ایسے میچ ہے جہاں پر انہوں کو ایک ویکٹ بھی نہیں مل سکی یہ بھی حقیقت ہے پھر اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تو ایشیا کپ 2016 بانگلہ دیش میں ایک اچھا سپیل انہوں نے کیا تھا لو سکورنگ میٹ میں پاکستان آر گیا تھا لیکن انہوں نے جو بیسٹ بولنگ کی ہے جناب وہ انہوں نے کی ہے 29 اکتوبر 2017 کو شیلانکہ کے خلاف قدافر ٹیڈیم میں چار اوور اور تیرہ رن دے کر انہوں نے چار کھلانیوں کا اوٹ کیا یہ آمیر کی بیسٹ بولنگ تھی واپسی کے بعد پاکستان کے لیے لیکن اگر دیکھا جائے تو اب بہت سارے سوالات موجود ہیں اور آمیر کے کریئر کے حوالے سے اس وقت پہ بہت زیادہ باتیں شروع ہو گئی تھی جب 2019 میں آمیر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب میں اب ریڈ بال کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا اور میں اپنے کریئر کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں میں ٹی ٹوئنٹی اور وانڈے کرکٹ میں پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد سے ناراضگی جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی اور پاکستان ٹیم کے بالنگ کوچ وکارین اس خاصے ناراض تھے کیونکہ ہم کو آسٹیلیا میں پچھلے سال نسیم کے ساتھ اور موسا کے ساتھ کھیلنا پڑا وہاں پر بڑی باتیں ہوئیں اور آمیر کے اچانک ٹیسٹ کوکٹ سے الگ ہو جانے کے بعد ہماری بالنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کم دور دکھائی دینے لگی آنکہ اگر دیکھا جائے تو بائیس ٹیس میچوں میں آمیر نے سکسٹی پلس وکٹیں حاصل کی تھی اور واپسی کے بعد اگر وانڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے مقابل میں بات کروں تو ٹیسٹ کوکٹ میں آمیر زیادہ موثر ہمیں دکھائی دے رہے تھے تو بالنگ کوچ وقتاں فوقتاں اس طرح کی بات کرتے رہے ہیں لیکن پھر دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو آمیر کے جانے کے بعد پاکستان کی بالنگ میں حارس روف ابر کر سامنے آئے ایک اچھا پروسپیکٹ کہے جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد نسیم شاہ موسا محمد حسنین یہ وہ بالرز ہیں جن کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فاس بولنگ محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان کی فاس بولنگ کا کوئی فیوچر ہے لیکن اب کیا آمیر نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے کیا آمیر جن کو آسٹیلیا کے ٹور میں کھیلنے کا موقع ملا وہاں پر وہ کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھا سکے اس کے بعد نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں بھی وہ غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھا سکے ان کی بالنگ کی کھیل رہے تھے وہاں پر ایک میچ میں انہوں نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا آورال ٹورنمنٹ میں وہ گیارہ وکٹوں کے حصول میں کامیاب رہے لیکن دس میچوں میں ان کی یہ گیارہ وکٹیں اور کئی ایسے میچ تھے جہاں پر وہ ایک سنگل وکٹ بھی حاصل نہیں کر سکے اور وہ میچ بھی آپ کو یاد ہوگا جب کولمبو کے خلاف دو میچوں میں آمیر کے دو آور میں آمیر کے پینتالیس سنز بن گئے تھے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جناب اپنی جگہ موجود ہیں لیکن آمیر ایک ایسا بولر تھا جو کہ پاکستان ٹرکٹ میں جس کو بہت ہائی ریٹ کیا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ مستقبل کا یہ وسیم اکرم ہوگا لیکن واپسی کے بعد آمیر کو جس چاہ سے جس پیار سے سرکھا پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹرکٹ بورڈ مختلف فورم پر ان کا کیس لے کر گیا اور خود آمیر نے بھی اپنی گفتگو میں اس بات پر خلاصہ کیا ہے کہ بلقصوص شاہد آفریدیو اور نجم عزیز سیڈی صاحب نے ان کو بہت زیادہ لوک آفٹر کیا اور جب وہ واپس آ رہے تھے چار سال پہلے بین اول اکوامی کرکٹ میں تو پوری ٹیم نے مانا گر دیا تھا نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں کھیلوں گا لیکن بورڈ نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم تو آمیر کے پیچھے کھڑے ہیں ہم آمیر کو لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم آمیر کو کھیلانا چاہتے ہیں اور آمیر کو آج بھی وہ یاد ہے اور وہ کون سے کھیلاری تھے جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا top of the list پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان حضر علی اور پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے فارمہ کیاپٹن محمد حفیظ انہوں نے بورڈ سے کہا تھا کہ آپ کو ہمیں تھوڑا وقت دینا چاہیے ہم آمیر کے ساتھ ریسنگ روم شیئر کر نہیں سکتے ان کو بورڈ نے state away کہہ دیا تھا کہ جنب یہ تو کھیلیں گے آپ سوچ لیں آپ کو کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا فارمہ کرکٹرز نے بھی بڑی باتیں کی تھی وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اس وقت اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا کیا آمیر واپس آئیں گے بہنولا اقوامی کرکٹ میں I don't think so کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہوگا کیونکہ لگ رہا ہے کہ موجودہ کرکٹ بورڈ بھی جس نے central contract میں آمیر کو رکھا نہیں وہ بھی آمیر کو اپنے future plan میں رکھنا چاہ نہیں رہا تھا اور ان کا باقی کام جو ہے وہ خود آمیر نے آسان کر دیا تبھی کبھی کرکٹ کے کھیل میں آپ no ball کر دیتے ہیں اور اس پر free ڈ ہو جاتی آج کل کی کرکٹ میں تو لیکن آج اگر بات کی جائے آمیر کے فیصلے کو لے کر تو مجھے لگتا ہے کہ آمیر غلط شاٹ کھیل گئے ہیں آمیر جلدی کر گئے ہیں آمیر دل برداشتہ ہو گئے تھے لیکن وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ سکے شاٹ انہوں نے کھیلا اور execute پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام آسان کر دیا ہے retirement لیے بغیر اب پاکستان کرکٹ بورڈ پر یہ دباؤ ہوگا نہیں کہ وہ آمیر کو منتخب کریں یا نہ کریں اس کو کہتے ہیں نہلے پہ دہلا تو فیلال تو جناب یہ ایک بڑی سٹوری ہے پاکستان کرکٹ میں کرکٹ کے افق پر کہ آمیر اب نہیں کھیلیں گے اور آمیر واپس آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں کیا باتیں کرتے ہیں یہ تو الگ کہانی ہے لیکن فیل حال اگر یہ کہا جائے تو اس وقت کون فاتح رہا کون جو ہے وہ خالی ہاتھ رہ گیا اس بارے میں تو میں اتنے ہی کہہ سکتا ہوں کہ آمیر جو ہے وہ drop ہو کر بھی drop ہو گئے ہیں تو جناب آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور آپ آمیر کے اس فیصلے پر اس جذباتیت پر اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے یہ کہنے پر کہ ہم آمیر کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں ان کو مستقبل میں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا آپ کی رائے رکھتے ہیں آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے گا آپ کی محبت آپ کے خلوص آپ کی چاہت کا بہت شکریہ جو آپ کا تعاون ہمیں مل رہا ہے فیلال سید یایہ حسینی کو اجازت دیجئے جلد آپ سے ملاقات ہوگی بات کریں پاکستان اور نیو زیلنڈ کے پہلے ٹی ٹوئنٹی پر بھی اللہ حافظ